جو دوسرا سافٹ ویئر میں نے بتایا تھا انیویو کے بعد دیٹ واس دی میکس کیو ڈی اے یہاں میں وضاحت کرتا چلوں میکس کیو ڈی اے جو سافٹ ویئر ہے یہ زیادہ تر سنٹرل یہ ویسٹرن یورپ کے اندر پرامیننس اس کو ملی اور اس میں بھی جرمن سپیکنگ کانٹریز میں جرمن سپیکنگ کانٹریز سے مراد یہ ہے کہ جرمنی سویزر لینڈ یا جو کانٹریز جہاں پہ جرمن بولی جاتی ہے جیسے آسٹریہ ہے تو یہ ان میں میکس کیو ڈی اے زیادہ فیمس ہوا اور اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بسیکلی یہ مہتھڈالوجیکل ورک ہے اور اس کی تریڈیشنز میکس ویبر کی انڈرسٹرننگ آف کولیٹیٹیو ریسرچ اور پھر اس سے بھی زیادہ الفرڈ شولز کی جو فینمنالوجی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سافٹ ویئر کے جی جب اس کے اوپر کریٹسزم ہوا کہ یہ تو صرف باتیں کرتے ہیں پیپل آر در ریال ڈیٹا پیپل دس انڈ دس یہ تو صرف باتیں ہیں باتوں سے تو کوئی انیلسز نہیں کوئی کوئی خاص قسم کا انیلسز تو پھر یہ میکس کیو ڈی اے ایک قسم کا اس کے رییکشن کے طور پہ یا ایک انڈرسٹرنگ ڈیویلپ کرنے کے لیے کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں وہ کیسے ہے کہ یہ آپ کو نہ صرف کیس کے بارے میں اورینٹیشن دیتا ہے بلکہ اس کے بارے میں انٹرپیٹیشن بھی دیتا ہے اور پھر یہ سپورٹ کرتا ہے ایمپیریکل ریسرچ میں ایمپیریکل ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ٹچ سمیل اکثر ہم فائیو سنسز کو یوز کرتے ہوئے کوانٹیوٹیٹیو ریسرچ میں ہمارے پاس نمبر فیگرز آتی ہیں تو کوالٹیوٹیٹیو ریسرچ میں تو یہ نہیں ہے یہ سبجیکٹیو ہے یہ صرف باتیں ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو آج ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو میکس کیو ڈی ہے یا پہلے میں نے اپنے پہلے لیکچرز میں بتایا انہیں بھی وہ کس طرح سے ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو میکس کیو ڈی ہے ان انالائز ڈیٹا وہ کتنے بھی پائلز کی فام میں ہو کنورسیشنز ہوں آڈیو ویڈیوز ہوں تو وہ ہمارے انڈسٹیننگ کو آباؤٹ دا سوشل ورڈ انہینس کرتا ہے لیکن اس کو میکس کیو ڈی ہے کے لیے جو سب سے بڑی بیسک چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسکریپشن اگر ٹرانسکریپشنز ہیں تو ریلیٹیولی ٹرانسکریپشن آف ٹیکس ٹرانسکریپشن آف انٹرویوز یا ٹرانسکریپشن کی فام میں یعنی مٹیریل کی فام میں آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو یہ سافٹ ویئر ہمیں اسسٹ کرتا ہے اور پھر اس کی بیس پہ ہم انٹرپیٹیشنز کر سکتے ہیں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم کوڈز بنا سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز بنا سکتے ہیں اور ان کے درمیان میں ریلیشنشپ کیا ہے سٹیکمنٹس کیا ہے وہ سارا کے سارا ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہم ٹیکس کی سیگمنٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ٹائپ کا ٹیکس ہے یہ دوسری ٹائپ کا ٹیکس ہے ان دونوں کے درمیان میں کیا کیا لنکجز ہیں اور ریلیشنشپ کہاں پہ بیلڈ ہو رہا ہے اور کیسے یہ کرتا ہے پھر انیلیٹیکل ریلیشنشپس کے ہیں جنرلی میں یہاں ایک اور وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کا انیلیسز اوور آل ویڈ میں ہی کم ہے لیکن جہاں جہاں یہ سافٹ ویئرز کوالیٹیٹیو انیلیسز کے سافٹ ویئر آنا شروع ہیں تو ریلیٹیو لی انیلیٹیکس کو اس نے امپروف کی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کی ہے جبکہ پاکستان میں تو بلکل ایبسنٹ ہے زیرو انفرشننٹی ای کود ناڈ فائن some kind of you know experts the people who really use the analytics in qualitative research اور پتہ ہی نہیں generally ہم انیلیٹیکس میں بہت ویک ہے ہاں البتہ کہیں quantitative آ جائے تو SPSS یا econometrics کو use کرتے ہوئے social sciences میں کچھ انیلیٹیکس آ گئی ہیں لیکن جو qualitative research میں انیلیٹیکس ہیں وہ totally absent ہیں تو ہم understand کرنے کی کوشش کریں گے کہ max qda کیسے اور کس طرح سے ہمیں help out کرتا ہے تاکہ جو analytical portion ہے ہماری research کے اندر یعنی پاکستان کی research کے اندر وہ ہمیں help out کر سکتا ہے کہ کیا کیا یہ صرف گپ شپ ہے کیا صرف ایسے description ہے یا یہ واقعی analytically sound ہے اور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اگر آپ interest لیں گے اور اگر آپ کی analytics strong ہو گئیں تو آپ دنیا کے کسی corner میں بھی ان skill set کے ساتھ survive کر سکتے ہیں مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیں اور اگر آپ کا interest پارک ہوتا ہے تو اس field کو adapt کریں پاکستان میں تو absolutely آپ ایک قسم کے entrepreneur ہوں گے اور international market بھی آپ کے career کو welcome کرے گی اور میں چاہوں گا کہ آپ analytics سکھیں in qualitative research max qda and envivo could be two software but atlas ti could also be another software یا max qda کی بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑا سا ان دونوں software سے different ہے خاص طور پہ envivo سے اس کے اندر challenge بھی relatively زیادہ ہے مثال کے طور پہ آپ envivo کے اندر auto coding کر سکتے max qda کے اندر یہ option available نہیں اور چونکہ یہ option نہیں ہے لیکن alternatively اس کے اندر feature بہت interesting user friendly envivo relatively اس وقت user friendly ہوتا جب اپریٹ کرنے میں آپ کو challenge آتے جب max qda believe me بہت user friendly ہے once you are into it you will enjoy it